سلامتی ہو آپ پر سمندر کے اندر بڑی بڑی قوتوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا بڑے بڑے بہری کاروانوں کو لوٹا پر اس جیسا اور اس کے ساتھیوں جیسے ملا نہیں دیکھے باب روسہ خود اور اس کے ساتھی پہلوانوں کی طرح تنو مند ہیں وہ پیدائشی ملا ہیں سمندر کا انہیں اتنا تجربہ ہے کہ جس سم سے طفان اٹھنا ہوتا ہے تو انہیں پہلے سے ہی خبر ہو جاتی ہے اگر وہ کسی موقع پر کہیں سمندری ریت میں فنس بھی جائیں تو اپنے بیری بیڑے کو وہاں سے نکالنے کا ہنر جانتے ہیں اگر حالات اس کے بس میں نہ رہیں تو وہ اسے اپنی جان بچانی پڑے تو وہ سائلت کے گمنام یا ایسے ہی کسی اور جزیرے میں اپنے جہازوں کو چھپا کر آسانی سے اپنی جان بچا لیتے ہیں باب روسہ کے ساتھی بھی بڑے خونخار ہیں اس کے بعد جو سب سے کڑا اپنی ہے وہ تراغوت ہے غصے کا انتہائی سخت ہے اور جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو سمندر تک کو کھنگال لیتا ہے پہلوان اور تنو مند ہے اس لیے کہ سمندر میں اترنے سے بہلے وہ پہلوانی کیا کرتا تھا حالات کتنے ہی خراب ہوں دشمن کتنا ہی طاقتور ہوں ان کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک اور حسن کرسو ہے یہ بسپنی سے خیر الدین باب روسہ کے ساتھ ہے جب یہ چھوٹا تھا تو بندر سے بھی زیادہ رتیز رفتاری کے ساتھ بڑے بیڑے جہازوں کے ساتونوں پر چڑھ جاتا تھا اور مستور پر بیٹھ کر نیچے ارس پر کھڑے ہو کر خیر الدین باب روسہ کو بتا سکتا تھا کہ دشمن کہاں ہے سمندر کے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہے تو کس طرف سے آ رہا ہے اور اس کا رکھ کدھر ہے انتہا درجے کا جہاں باز ہے اس کے علاوہ صالح ہے کاقاد ہے جسے جورو والے شیطان شکاری کہتے ہیں انتہائی زبردست قسم کا ہولناک انسان ہے انتقام پر اترتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا اس کے علاوہ بھی اس کے اور بہت سے ساتھی ہیں جنگ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنی جان کی قطعی پرواہ نہیں کرتے وہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے ایسے ہی لوگ باب روسہ اور اس کے ساتھی ہیں میں نے آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ ٹکرانے کی حامی تو بھر لی لیکن ٹکرانے سے پہلے میں ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں شکست ضرور دے گا اور میرے خدشات درست ثابت ہوئے اس نے ہمارے کچھ جہازوں پر قبضہ کر لیا کچھ کشتیاں بھی ہم سے چھین لیں میرے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ کو زندہ گریفتار کر لیا ایک طرح سے تو اس نے میری قوت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے حکم جب خاموش ہوا تو چارج نے کسی قدر ہمدردی کے لہجے میں اس سے کہا تمہیں اپنے نقصان کے متعلق فکر بن نہیں ہونا چاہیے جس قدر تمہارا نقصان ہوا ہے میں اضافہ کر سکتے ہو پہلے جیسی طاقت و قوت بھی حاصل کر سکتے ہو میں چاہوں گا کہ تم باردوسہ کو زیر کرنے میں آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہو پھر چارج اپنے امیر انڈیا دوریا کی طرف دیکھ کر بولا دوریا یہ ہمارے لئے انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ شخص مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر کے اندر دندرناتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو اسے کوئی شکست دینے والا نہ ہو اور کوئی اسے باز پس کرنے والا بھی نہ ہو دوریا حالات اگر ایسے رہے تو یاد رکھنا ہمارے لئے دولت اور سونا جو نئی دنیا یعنی امریکہ سے سپین میں آتا ہے ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اس لئے کہ جب سمندر پر اس شخص کا قبضہ رہے گا تو نئی دنیا سے کوئی بھی جہاز وہ ہسپانیا نہیں آنے دے گا اور جس دن ایسا ہوگا یاد رکھنا ہسپانیا کے اندر قہد کے احساد نمودار ہو جائیں گے یورپ کے اندر ہم نے کئی ملکوں کو زیر کیا اور اس وقت لوگ مجھے سات ملکوں کا شہنشاہ کہتے ہیں جن ملکوں میں اس دور میں چارلز کی حکومت تھی وہ سپین، بیلجیم، ہولنڈ، جرمن، میکسیکو، پیرو اور سسلی تھے دوریا سات ملکوں کا سربراہ ہونے کے باوجود اگر میں باربروسہ کو اپنے سمندر سے باہر نہ نکال سکوں تو دوریا یہ صرف میرے اور تمہارے لئے ہی نہیں بلکہ سارے لشکریوں اور سارے ملاہوں کے لیے انتہا درجہ شرمناک بات ہے اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہمیں صرف یہ نقصان نہیں ہوگا کہ مغرب سے ہمارے پاس جو دولت آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی بلکہ اس سے زیادہ اور بوجود اثرات ہوں گے اور وہ یہ کہ افریقہ میں خاصے بڑے علاقے پر ہمارا قبضہ ہے ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے اور اگر وہاں ہماری کوئی قوت نہ رہی سارے علاقوں اور بابروسہ نے قبضہ کر لیا تو اس کی ایسا کرنے سے نہ صرف پورا زیرہ سسلی بلکہ ہسپانیہ کا جنوبی ساحل بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے دوریا میں تمہیں صرف چند دن کی تیاری کا موقع دیتا ہوں تمہارا بحری بیڑا پہلے سے تیار ہے جس قدر تمہیں سامان چاہیے آج اس کی پوری فیرست بنا دو تاکہ چند دنوں میں وہ تم سارا سامان پورا کرو اور اس کے بعد اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لاؤ ایسا بحری بیڑا اس سے پہلے ان سمندروں نے نہ دیکھا ہوگا میں چاہتا ہوں تمہیں جہاں کہیں بھی بابروسہ ملے اسے ٹکراؤ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم بابروسہ کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کرو اور اگر تم دوریا ایسا کر دو تو جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا تم نے اپنے بیٹے کا نام بھی دوریا ہی رکھا ہوا ہے اسے بھی اپنے ساتھ ایک نائب کی حیثیت سے رکھ لو تاکہ آنے والے دور میں وہ بھی ہسپانیہ کے لیے سور مندر بحری امیر ثابت ہو دوریا اس وقت حالات ہماری گرفت میں ہیں افریقہ کے بہت سے حکمران اب بھی بابروسہ کے خلاف ہیں بابروسہ نے اگر کوکو کے حکمران کا خاتمہ کر کے اس کے بیٹے کو وہاں کا حاکم بنا دیا ہے جو بابروسہ کا ہمی ہے لیکن اب بھی بربروں کا بادشاہ تلمسان کا بادشاہ تیونس کا بادشاہ یہ سب ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ قبائل سگرہ کا ایک سردار بھی افریقہ میں مونکیٹ کا حمایتی ہے اور آنے والے دور میں ہم ان سب حکمرانوں کی حمایت سے محلوم ہو گئے تو پھر ہمیں افریقہ سے اپنا بوریا بستر باننا ہوگا اور اپنی بسات لپیٹنا ہوگی میں ہرگز ایسا نہیں چاہوں گا چارز جب یہ سب کچھ کہہ چکا تو سوچ بچار کرنے کے بعد دوریا نے جواب دیا مالک آپ فکر مننا ہوں باربوسہ اتنی بڑی قوت نہیں کہ سمندر کے اندر اسے زیر نہ کیا جا سکے میں ابھی سمندر کا وسیع تجل بڑھ رہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک روز میں اس باربوسہ کو رسیوں میں جکڑ کر آپ کے سامنے ایک غلام کے حیثیت سے پیش کروں گا چند ہی روز میں اپنے بیڑی بیڑے کے ساتھ سمندر میں حرکت میں آؤں گا اور باربوسہ کو زیر کر دوں گا دوریا کے اس جواب سے چارلز خوش ہو گیا اور پھر اندریا دوریا سمندر میں اتننے کی تیاریاں شروع کرنے لگا کچھ ہی دن بعد ہسپانیہ کا امیر البحر ایک بہت بڑے بحری پیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں پہنچ گیا بحری کذاکوں کا سردار حکل جسے خیر الدین باربوسہ نے بترین شکست دی تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھا دونوں ایک ہی جہاز کے ارشے پر کھڑے تھے پھر دوریا نے حکل کو مخاطب کیا تم تو کہتے تھے کہ ان علاقوں میں خیر الدین باربوسہ ضرور ہماری راہ رکے گا لیکن اس کا تو کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آتا اسے ہمارے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگ چکا ہے اس وقت سمندر میں تیز ہوایں چل رہی تھی جس کی برناہ پر بگولے خوفناک داستانے رکم کر رہے تھے سمندر کی سنسنی پھیلاتی لہریں اس طرح اٹھ رہی تھی گویا وہ بحر کی سوچوں کو متزل کر کے سائلوں کی ہواوں تک کو اداس اور عذیتناک بنا دینا چاہتی ہوں دوریا کے ان الفاظ کے جواب میں حکل کہنے لگا دوریا وہ بھاگنے والا نہیں ہے میری ایک بات یاد رکھنا اس سمندر کے اندر وہ اچانک نمودار ہوگا اور ہماری راہ رو کر کھڑا ہوگا دوریا تم جانتے ہو کہ یورپ کے کچھ لوگ اسے بحر کا دیوتا کوئی اسے پانیوں کا اقاب کوئی اسے سمندروں کا رازدہ کہتا ہے وہ سمندروں کے سارے بھیج جانتا ہے کہیں سے بھی اچانک اٹھ کر حملہ آور ہونے کا فن اور ہنر بھی رکھتا ہے ایک بات یاد رکھنا اس وقت ہم کھلے سمندر میں ہیں اور چاروں طرف وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا لیکن اچانک نمودار ہوگا اور پانسہ پلٹ کا رکھ دے گا لہذا ہمیں موتانت رہنا چاہیے اس لیے کہ اس کے آگے حکل کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ سمندر کے اندر کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا پھر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے ڈوریا سے کہنے لگا ڈوریا سن دھن کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے اور میں تمہیں وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ خیر الدین بابروسہ کے ساتھیوں کی ہے ڈوریا نے بھی خاموش ہو کر کان لگا دیئے اس کی سماع سے آواز ٹکرانے لگی کوئی کہہ رہا تھا ہم فطنت کے پاس باہ ہیں کوئی ہمیں اپنے اندھیروں کا اسیر نہیں کر سکتا ہم جستجو میں بھٹکنے والے بے روک بگولے ہیں کوئی ہمیں حب سے بے رنگ میں قید نہیں کر سکتا ہم دست حوث کے دشمن ہیں کوئی بند دوازہ ہماری راہ روک نہیں سکتا ہم خود اپنی ذات کا زادے سفر ہیں کوئی ہمیں اپنے اہد کا غبار علود کرد نہیں بنا سکتا ہماری تکبیریں ہمارا حصار ہیں کوئی ہمارے پاؤں میں تھکن کی زنجیریں اور بازو میں غلامی کے حلقے نہیں ڈال سکتا ان قریب ہم اپنے عظم سے نفرت کی عبارت لکھنے والوں الجے الجے نکیلے وسوسے پھیلانے والوں کو ریزہ ریزہ کر کے عمر بھر کی اسیری ان کا مقدر بنا دیں گے آواز آنی بند ہو گئی پھر دوریا نے دیکھا سامنے کی طرف سے کچھ بیری جہاز نمودار ہوئے اور اگلے جہاز کے عرشے پر خیر الدین باربروسہ اور اس کا دست راست تراغوت تھے دوریا کے بیری بیڑے کو دیکھتے ہی خیر الدین اور تراغوت کے ساتھیوں نے یک زبان ہو کر پوری قوت سے پکارا تھا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی انسانی شخص سے دوریا اور حکل خوش تھے اس لیے کہ ان کے سامنے جو بیری بیڑا خیر الدین باربروسہ اور تراغوت لے کر نمودار ہوئے تھے وہ چھوٹا سا ایک بیری بیڑا تھا لیکن اچانک ہی وہ چونک پڑے کے دائیں جانب سے ایک اور بڑا بیری بیڑا نمودار ہوا اس کی قیادت حسن کرسو اور کاکات کر رہے تھے قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا اور وہ کہہ رہے تھے قیرے کرف خیز میں ہم اپنے امیر کی پناہ مانگتے ہیں دوریا اور حکل ابھی انہیں دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی طرف تیسی جانب سے بھی ایک بیری بیڑا نمودار ہوا اس کی کمانداری صالح اور سنان کر رہے تھے ان کے ساتھ باربروسہ کا بیٹا حسن بھی تھا قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا وہ کہہ رہے تھے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی سمندر کے اندر سرگردان شیطانی گماشتوں سے دوستو آج تک کیلئے اتنا ہی بہت شکریہ